اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں وہمہ شاہد امیدہ کے سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے امتیاز بھائی ہیں لڈن سٹی زلا ویہاڑی سے بکھڑوں کا سیزن نے انہوں نے لگایا بچھڑے انہوں نے نہیں بیچے صرف گائے کا کام کیا اور سکون کے ساتھ انہوں نے وہ باغم باغنی سپیڈیں نہیں لگائی اپنی اچھا کام کیا جو اچھا جنور ملا وہ لے کے اب انہوں نے پراپر اپنا پھر شروع کر لیا گائیوں کا کیونکہ اب قربانی والا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے گائے ہیں چولستان کروس میں قد کارٹ آپ کے سامنے ہے تھنچڑا بھی بڑا زبردست ہے اور پیچھے اس کے بچھڑا ہے تھارڈ ٹائمر ہے تیسری بار اس نے ڈلیور کیا ہے غریب گھر سے لئی ہے امتیاز بھائی کہتے ہیں کہ اس کو شاید خوراک بھی پوری نہیں مل رہی تھی جہاں سے یہ لئی ہے گائے دودھ والی ہے بھریق شمڑی میں ہے اس کی سیوہ کریں جتنی اتنا ہی دودھ دے گی اور یہ ایک اور بھی کوارٹی ہوتی ہے کہ جو دودھ والا جنور ہوتا ہے زیادہ دودھ والا اس کی ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں اس کو جتنا مرضی کھلالیں ہڈیاں نہیں کبر ہوتی اس کی دودھ سے پتہ نہیں کیا معاملات ہیں جنور کھڑتا ہے گلتا ہے جنور جنور آپ کے سامنے ہے نکل صاحب کی ہماری ذمہ داری ہوگی چودہ کلو کی چوائی آپ کو دیں گے امتیاز بھائی سات کلو صبح سات کلو شام چوائیاں لازمی چیک کر لیں تین کریں چار کریں پانچ کریں لائیو کال پہ ویٹس اپ پر لائیو کال پہ بغیر ناگے کے بغیر ناگے کے تین چار چوائیاں کر لیں پر آپ پر دودھ آ رہا ہو تو سمجھے مال ہوکے ہے بندے کی گرنٹی ہے بندہ بلکر شہ زیادہ ہے چیتا ہے چیتا لڈن سٹی کا کوئی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے زمیدار بندے ہیں جاتنے ٹینچن نہیں ہیں دو لاکھ دس ہزار پیاس کی ڈیمانڈ رکھی ہے انہوں نے دو لاکھ دس ہزار پیاس کی ڈیمانڈ ہے ڈسکاؤنٹ اس میں ہو جائے گا باٹا ریڈ نہیں ہے گنجائش ہو جائے گی غریب کر سے لیے ہے کمزور ہے تھوڑی سی سیوا کریں گے انشاءاللہ دودھ بھی زیادہ کرے گی ہیلتھ بھی ٹائٹ ہو جائے گی لڈن سٹی زلا بھی ہڑی لوکیشن ہے جانا چاہیں جا کے لے لیں آن لائن بھی پورے پاکستان میں ڈیلیوری کی سولت مجود ہے آپ کے گھر کے قریب ترین مال پہنچے گا مزید گفشہ پہ امتیاز بھی سے لگائیں ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں کمنٹ بھی کریں شیئر لازمی کریں